اسلام علیکم میں ہوں رابی ارمان جین نیوز کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں کہوٹا سے اشتیاک شیخ کی کہوٹا کے شہریوں کی کہوٹا پریس کلپ سے گفتگو بلدیاتی اداروں کے ممبران کو چارج سنبھالنے پر مبارک بات دی گئی اور کہا گیا کہ بلدیاتی نمائندے شہریوں کو نہ سٹریٹ لائٹ نہ پکی گلیاں نہ سیوریش سسٹم نہ صفائی کا اچھا نظام دے سکے مگر اب امید ہے کہ چارج سنبھالنے کے بعد اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں گے کہوٹا شہر آج بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے جس کے وجہ سے آج موجودہ منتخب نمائندوں کی کارکردگی پر سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں اس شہر کے ساتھ ہمیشہ ستے لیمان جیسا سلوک روا رکھا گیا سابقہ ادوار میں انہی بلدیاتی ممبران نے دھپری ادوالہ نواز کالونی اور دیگر علاقوں کو نظرانداز کیا یہ بھی کہوٹا ٹاؤن کا حصہ ہے ان علاقوں کی گلیاں آج بھی کچھی ہیں وارٹر سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے سابق تحصیل ناظم تارک محمود مرتضی کے دور میں سترہ کروڑ روپے وارٹر سپلائی سکیم کے لیے رکھے گئے تھے وہ سترہ کروڑ روپے کہاں ہیں شہریوں کو اس کا حساب دیا جائے اس رقم سے شہریوں کو پانی تو نہ مل سکا لیکن باوسوق ذرا سے پتا چلا کہ ذمہ داران نے اس پیسے سے اپنوں کو گلیاں بنا کر دی اور اپنی سوسائٹیوں کی قیمتوں کو بڑھانے کے لیے یہ گلیاں بنائی گئیں اور شہری پکی گلیوں سے محروم رہے اور مخصوص ٹھے جگہوں سے سریعہ اور سیمنٹ خریدے گئے بلدیاتی نمائندوں کی چار سمحالنے کے بعد ہمیں یقین ہے کہ اب زیادتیوں اور ناانصافیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا سترہ کروڑ وارٹر سپلائی کا جو گلیوں میں ضائع کیا گیا شہریوں کو اس کا بھی حساب دیا جائے گا عوام کے پیسوں سے اپنوں کو نوازنا نہیں چاہیے بلکہ عوام کا پیسہ عوام پر لگایا جائے گا اور شہر کے ساتھ وفاداری کا جو حلف اٹھایا گیا ہے اس کی پاسداری کی جائے گی